CAB اور NRC کے خلاف نکالا گیا ہے ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ CAB کے ذریعے سے ایک پارٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اسپیشلی مسلم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی مائناٹیز ہیں یا مجارٹی کمیونٹی ہے اندیا کی ان سب کو CAB کے ثورت سرینشیب دیے جانے کا امنیمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن صرف روکا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جتنی بھی لبرل لوگ ہیں سکولر لوگ ہیں اور جتنے بھی لائک مائنڈڈ لوگ ہیں سارے لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں یہ ایسا پروٹسٹ نہیں ہے مسلمی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں باکہ ساری کمیونٹی ایک بولی پارٹسپیٹ کر رہی ہیں جی آپ کا کیا کہنا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے مائک لے لیجے مائک پکڑ لیجے دیکھئے آج دیش کے سامنے جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ مددہ یہ ہے کہ دیش کے چھاکروں کے ساتھ آکر ہو کیا رہا ہے یہ نریندر موڈی کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سبتہ ساز سبتہ وکاس اور سبتہ وشواس یہ ایک چھلاوا ہے جس طریقے سے نریندر موڈی اور امیش شاہ کی سرکار اس دیش کے بھوشی کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے یہ اگر دیش کے چھاکروں سے مافی نہیں بانگتے ہیں اور ان کی جو مانگیں اگر ان کو پوری نہیں کرتے ہیں تو آنے والے وقت ہمیں یہ آندولن سلک سے سنسط تک تو جائے گا ہی جائے گا اور سرکار کی چول ہلانے میں پوری کوئی کسر باقی نہیں رہے گی اسی آوان کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور دلی کے جو آدھیکاری ہیں پولیش پر شاشنک جو آدھیکاری ہیں وہ آ کر مافی مانگیں اور اپنا کرائیٹیریہ تہے کریں سپریم کورٹ ہو راسترپتی ہو پردان منتری سارے لوگ اپنا کرائیٹیریہ تہے کریں ایک جمعیدار ہی نبھائے اسی کے ساتھ اس آوان پہ ہم لوگ یہاں پستیت ہوئے ہیں شکریہ شکریہ نہیں میں وہ اپنا لے کے انٹریو دینا کیا مانگے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھئے آج جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری بھیڑ جو جامعہ کے اندر سی اے بی کے خلاف چھاتر لوگ ایک شانتی پردرشن کر رہے تھے اور ان کے پردرشن کو اگر پولیس کے دوارہ کیا گیا جو تین دن پہلے بھی کیا گیا تھا آج بھی پولیس کے دوارہ کیا گیا اور پولیس نے وہ کام کیے ہیں جو اب تک دلی میں نہیں ہوئے تھے کیمپس کے اندر داخل ہو کر اور لائبریری میں پڑھنے والے بچوں کو کھیچ کھیچ کے مارا جانا اور آنسو گیس کے گولے باثروم میں مارا جانا اور گولیے چلا دینا یہ بالکل سمجھ سے پرے معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ سرکار شاید یہ مان چکی ہے کہ ہمیں اس کی جو مخالفت ہوگی اس کو کچلنا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید ایسا آدیش بھی ملا ہوا پولیس کو اسی لئے اس طرح کی حرکت پولیس کر رہی ہے اور اسی کے خلاف میں مبارک بات دوں گا ڈی او کے چھاتروں کو جین او کے چھاتروں کو سبھی سیویل سوسائیٹی کے لوگوں کو اور سبھی ایسی ایشٹی کے جو ٹوٹل سنگٹھل ہے وہ سبھی لوگ یہاں آج آئے ہیں دلی پولیس کے ہیڈکوارٹر کا گھراؤ کر رہے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں جیسے ایڈوکیٹ بانو پرتاب سنگھ جی ہے بانو پرتاب جی سے بھی بات اور دلیت مسلم انہیٹیر مورچہ کے راشتی ادھیکچ انجینیر ڈی سی کپل صاحب ہیں یہ تمام لوگ ہیں اور بھی آپ نے دیکھا تمام لوگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ کا کیا کہنا ہے اس مدے پر کیا کہیں گے سر اس بھی شیف پر آج یہ جو بھی کچھ ہوا ہے بڑا درباگی پورن ہوا ہے اور یہ دیس میں ہندو اور مسلم کو بانٹنے کی ایک ساجیس ہیں تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دوروی کرن کی راجنیتی پروان چڑھتی رہے اور یہ ساری ساجیس جو ہے دلی کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے یہ رچی گئی ہے جو بھی کچھ ہوا ہے اور دلی پولیس نے جو بھی کچھ کر رہی ہے یہ کینجر سرکار کے ہی سارے پر چل رہا ہے آج یہ لائیبریری کے اندر خسکر کے جس طریقے سے جامعہ کے پریسر کے اندر آج پولیس نے رویہ اکتار کیا ہے یہ بڑا ہی درباگیے پون ہے اور ابھی بھی کینجر کی سرکار کی طرف سے جو نرتیش جاری کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ہی راندولن کاریوں سے سکتی سے نپٹا جائے یعنی کی ہمارے بیچ سپرنگ کورٹ کے وکیل ہے ایڈوکیٹ بھانو پرتاب سنگھ جی اور سر کیا کہیں گا آج یہ اس سے زیادہ گھنونی حرکت پولیس کی کچھ ہونے ہی سکتی اور پولیس کی کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری بھاجپا کی اس سرکار کی ساری گھنونی کرتتے ہیں پچھلے دو دن سے لگاتار جامعہ میں آندولن ہو رہا ہے اور ہم سب نے دیکھا بہت ہی شانتی پوروک طریقے سے جامعہ کے کیمپس میں چھاتروں نے وہ کیا ہے اس میں بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے کی وہ سب لوگ اندر وہ سارے پردیشن جو کر رہے ہیں اپنی بات ویروت کرنے کا پردیشات نتر میں ہر کسی کو عدیقار ہے اسی کے تحت محسارہ کر رہے ہیں اور آج اس میں شامل بھی نہیں تھی چھاتر جیسے بتایا گیا ریپورٹ جو آ رہی ہیں کہ اس میں جو وہاں کے جو لوگ ہیں لوگ کا لوگ ہیں ان کا پردیشن تار وہ بھی شانتی پوروک طا اور وہ پردیشن جس طرح سے جامعہ کے آگے آپ نے دیکھا ہوگے کہ ڈی سی پی جو ہیں اس علاقے کے ان کی جو بات ہوئی ہے وہ جو بتا رہے ہیں نڈی ٹی بی پر میں نے ان کی ریکارڈنگ دیکھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے چل کے اور رنگ روڈ کی طرف گئے اور نیو پرنٹس کولنی پر ان کو روکا گیا کہ بھئی آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں یہی تک جا سکتے ہیں آگے جانے کا وہ نہیں پھر بھی کچھ لوگ چلے گئے اور وہاں پہ پھر گاڑیاں توڑی گئیں تو اس طرح کی کوئی ویڈیو کہ رنگ روڈ پر گاڑیاں اس طریقی بات ہے پولیس کا کیوں انتجام نہیں تھا یا پولیس نے روکا نہیں یا یہ پولیس کی شاجیست تھی یا گورنمنٹ کے دورہ کرایا گیا تھا کہ اس میں بھاج پا کے یا رسس اور ان کے جو گنڈے ہیں کچھ اس میں شامل کر کے اور اس ماحول کو شانتی پوروک پردرشن جو ہے اس کو ہنساتم بنائے جا اور اس کے بعد میں جس طرح سے آگ لگائی گئی ہیں اور آگ لگانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریش شوڈیا جو مکہ منتری ہیں ان کا جو ویڈیو آیا ہوں انہوں نے جو ویڈیو ٹوٹ کیا ہے اس میں اس ویڈیو میں بھاک رہا تھا گاڑی ہے گاڑی کا نمبر ہے 0299 لوٹ لوٹ بس ہے وہ ڈی ٹی سی کی اس میں پولیس والے جو ہیں جس سے میں ایک کین میں لے کے ایک وائٹ کین ہے جس کو اُلٹ رہا ہے اور ایک گرین کلر کی کین ہے اس کو لے کے بھاگ رہا ہے گرین آپ یلو کلر کے اس میں اُس میں آگ نہیں لگی ہوئی جب اُس میں آگ نہیں لگی ہوئی تو آپ کیا ڈالنے کیا وہ پانی ہیں پانی ڈالنے تو کیوں ڈالنے جب آگ ہی نہیں ہیں اس کے بعد جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور پھر سیویل ڈریس میں شاتروں کے اوپر لاتھی پجائی جاری ہے ان کو مارا جارہا ہے پولیس کو تو پولیس کی ڈریس میں ہونا چاہی ہے سیویل ڈریس میں کون ہے کیا وہ پولیس کے لوگ ہیں یہ بھاجبہ کے آر ایس ایس کے گنڈے ہیں سر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کیا آج تک دلی میں کہیں بھی گاڑیوں میں آگ لگے یا مکانوں میں کیا پانچ لیٹر کے قین میں کبھی پولیس پانی لے کر گئی ہے کیا میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں اسی لئے ماری ششدیان نے جو کیا ہے وہ اسی لئے کیا ہے کہ بھئی کس طرح سے آپ لے کے بھاگ رہے ہیں کس طرح سے وہ کر رہے ہیں جب گاڑی میں آگ نہیں ہے تو ڈال کیا رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب جو ایک پریزمچن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آگ لگانا چاہ رہے ہیں آپ یہ اس کا مطلب ہے تو جو بھی چیز ہے اس کی باقیت جانچونی چاہ اور سب سے جاتھ گھنونا کاری ہے وہ گھنونا کاری ہے یہ ہے کہ پولیس نے یونیورسٹی کا گیٹ توڑا بینا کسی کے پرمیشن کے نہ ویسی سے پرمیشن لی ہے نہ پرکٹر سے پرمیشن لی ہے نہ وہاں کسی پرمیشن لی ہے نہ چھاہ سنگ کے جو اب دیکچیں ان سے پرمیشن کسی سے پرمیشن لی ہے بینا یونیورسٹی کا گیٹ توڑا ہے اور گیٹ توڑ کر گھوسی ہے پولیس پولیس کا یہ کیا نہ آیا یہ بیان آیا ہے میک ہے میرے پاس میں پولیس کا یہ بیان آیا ہے کہ جب ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ہمیں کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کون سے کانون میں لکھا کون سے کانون پولیس سے پوچھا کہ سی آر پیسے میں لکھا ہے سی آر پیسے سے کنٹرول ہوتی ہے پولیس آئی پیسے میں تو ہو نہیں سکتا آئی پیسے میں تو دنڈ کا براہ دانے پولیس کے پرکریاں کیسی ہو وہ سی آر پیسے میں لکھا ہے یا پولیس رولز جو ہیں کیا پولیس رولز میں ہے ہو سکی دکھائیں پولیس رولز کہ پولیس رولز میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی صدیوں ایسا کہیں نہیں لکھا پولیس صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہے کیونکہ پولیس نے جو کام کیا ہے بہت ہی گھنیت اور بڑا گھنونا کام ہے اس کے بعد میں پولیس گئی ہیں اندر آپ سب نے دیکھا ہوگا ویڈیو لگاتا چلیئے سوچل میڈیا پہ بھی ہیں نیوز میں بھی لگاتا چلیئے ہیں وہاں جا کے آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں لائبریری چلیئے میں مالے تاہوں آپ گھوز گئے آپ لائبریری میں کیا کر رہے آپ لائبریری میں بچے پڑ رہے ہیں لڑکیاں ہیں لڑکیاں پچاس سے زیادہ بچے اس میں پڑ رہے ہیں اور آپ اس میں گھسکے آپ آسو گیس کے گولے چھوڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پورا اس میں دھواں بھڑا ہوا آسو گیس کا اور اس میں آپ نے گولی چلائی ہیں شیشے ٹوٹے گئے ہیں ان کی ساپ ہوا آ جا رہی ہے لڑکوں کو مارا گیا اور وہاں سے تقریبا بیس بچوں کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں یہ کونسا کام ہے یہ پولیس کے کس رول میں لکھا گیا ہے کونسی سیار پیسے میں لکھا گیا یہ ساری کی ساری جو چیزیں کھی گئے ہیں پولیس کو یہ نہیں کرنا تھا پرمیشن لے کے اندر جانا تھا اور اس کے بعد میں جو اور گھنونا کام پولیس نے کیا ہے کہ وہاں سے چھاتروں کو نکالا گیا ہے بچیوں جو چھاترہ ہیں ان کو نکالا گیا اور ان کو اس طرح سے ہینڈ سپ کر کے جو پریٹ کرائی گئے کیا وہ آتنکوادی ہیں کیا کیا وہ کرمیشن ہیں کیا انہوں نے کیا ہتھیار چلائی ہیں آپ پر اوپر کیا انہوں نے اپنے طرح سے ہنسا کی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن پولیس نے یہ سارا کے سارا کام کیا تو لوگوں کو مارو بھی آپ لوگوں کو افمانت بھی کرو آپ یہ جو چیز ہیں اس سے زیادہ گھنونا میں سمجھ نہیں سکتا جو کام ہوا ہے اور پولیس کو کرنا نہیں چاہے اور میں مانتا ہوں کہ جو پریشانسلی ادھکاری ہیں ہومینسٹری کو بازہ سکتا ایکشن لینا چاہیے اور جدرے بھی دوشی پولیس کرمی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کرانے چاہیے ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کرانے چاہیے لیکن دربہ کا یہ ہے کہ ابھی شاسن پر شاسن کی طرف سے ہومینسٹری کی طرف سے یہ ہے کہ جو بھی آنگول کاریاں ان کو سکتی سے کچھلا جائے گا تو تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں سکتی تم دکھاؤ کتنی سکتی دکھاؤ گے ہندو مسلم میں باٹھ کے اس دیش کو توڑ دو اس کا بٹوارہ کر دو اس راج نیتی کو ہم کسی حالت میں سفل نہیں ہونے دیں گے لیکن اسٹیٹ میں ان کا یہ بات کو صدق کرتا ہے کہ چیف جسٹس آب انڈیا کو خود سو موٹو اس میں ایکشن لینا چاہیے چیف جسٹس آب انڈیا کو نہیں میں یہ مانتا ہوں دلی ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ کے جوریشن ہے دلی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو لینا چاہیے اور اگر ہم انڈیا نہیں لیتی ہے تو کم سے کم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے ایسے کترے ہی مددیاں ہیں جس پر کورٹ نے سو موٹو لیا ہے لینے میں کوئی دکت نہیں ہے انہیں لینا چاہیے ایک احتیاسی گھٹنا ہے جب بابا رام دیو دھرنے پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ صرف لاتھی چلی تھی تو کورٹ نے سنگیان لیا تھا میں اس بات کو پہلے ہی کروں ایسے کترے ہی مددیاں ہیں اور یہ مددہ یہ چھوٹا مددہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں پورا دیش سلگ رہا ہے پورے دیش میں ہوا ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے شام کو نیوزو ابھی دیکھی قریب نو بجے کے آس باس یہاں پہ علیگر یونیورسٹی میں بھی اس طرح سے انہوں نے بہت طول پھول کی ہے پولیس نے گھسکے کی ہے یہ جو ساری کی ساری چیزیں نورتھ اس چلہ ہے کمیلانڈوں میں بھی ہوا ہے پسچے منگل میں انہوں نے نیٹ کاٹ دیا پسچے منگل میں ہوا دیش کے ہر کونے میں یہ ہو رہا ہے ایسے حالات میں کوٹ کو سوموٹو لینا چاہیے اور اس ساری چیز کو بہت گمبیر تا کے ساتھ میں لے کر اس معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل کرنا چاہیے اور یہ جو آیا ہے یہ جو سیٹیجن آمینڈمنٹ ایکٹ جو مم چکا ہے اس کو نل اینڈ وائٹ گھوشت کرنا چاہیے میرا آخری سوال کیا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے میری سٹریم میڈیا تو دلال میڈیا ہے گنام میڈیا تلوے چاہتا ہے مہدی کر اس کے جامعی شاہ کے اگر وہ ذمہ داری نبھاتا تو یہ حالت نہیں آتی اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اور وہ کیونکہ دلالی میں لکھا ہے لیکن لوگ اس دیش کے اس کو بھولیں گے نہیں انہوں بھی انہوں نے اپنا ایمان بیچ کے اس دیش کی بربادی میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے تو سب لوگ اس بات کو دھیان نہ کریں انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں ہے بھائی میں تو آپ کو آپ ساتھ سارے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں آپ سب کو دھنے بات دیتا ہوں کہ کم سے کم آپ کی بہت دولت یہ سچائی لوگوں کے سامنے تو آ رہی ہے دیش کے لوگوں سے اس وقت کیا کہنا چاہیں گے سمپل ایک یہ لڑائی کا موقع ہے یہ سنگھرش کا موقع ہے بینا کسی ہنسا کے بہت شانتی پور وقت طریقے سے ہمیں ویروت کرنا ہے پرجہ تنتر میں ہمیں ویروت کرنے کا ادھکار ہے سنویدان نے ہمیں ادھکار دیا ہے بہت شانتی پور وقت طریقے سے بینا جرا سے بھی کسی کو ایک گالی دیے ہمیں ویروت کرنا ہے اور سب لوگوں کو سڑک پر آنا چاہیے اور میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں اب سنگھرش کا وقت آ گیا ہے آپ پیچھے جانے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں اور اگر راستے کھولے بھی ہوں اور راستوں کو آپ بند کر دیجئے اور ڈٹ کر لڑیے سنگھرش کرئے یہ بیش ہمارا ہے کسی کا بات کو نہیں ہے جو چاہے گا وہ کریں گے ہم کیسے یہ نہ چاہیں گے بس رہیں گے میں سچیت ہوں ڈیلی انیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہوں پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہوں ڈیلی انیورسٹی میں دیکھئے ابھی بھانو جی نے جو جامیا میں ہوا اس کا ڈسکرپسن کر رہے تھے میں اسے ایک قدم آگے لے کے چلتا ہوں آج اس ملک جل رہا ہے یہ ملک اور ملک کیوں جل رہا ہے اس ملک کی خوبصورتی پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اس ملک کی خوبصورتی پر حملہ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ رسس سنگی بیجے پی لوگ جس ہندو راشت بنانے کی فیراغ کی کوشش 80 سال پہلے کر رہے تھے ان کے پورکے بھیڑگے وار ساورکر جو ہندو راشت بنانا چاہ رہے تھے لیکن امبیٹکار لوہیا نیرون تمام جیسے نیائے پسند لوگوں نے اسے خارج کیا بھاگست سنگھ اور سکھدیو جیسے لوگوں نے ایک مکمل ملک ایسا بنانے کا سپنا دیکھا جہاں دھیر ساری بیویددہ کی خوبصورتی ہوگی لیکن یہ سرکار یہ رسس کے لوگ نواجے ہیں اس بات کو کہ ہم اس دیش کی خوبصورتی کو مٹا کر ایک گھریڑا کی راجنیتی کر کے ہندو مسلم پولٹکس کر کے کیول اور کیول ہم دیش کو باتیں گے آن پورا کا پورا دیش جل رہا ہے نورتیسٹ میں الگ طریقے کا پروٹیسٹ آسام چلے لے کے ہمڑی پوری ہمان چل رہا ہے دنڈی کا یہ حال دیکھ رہا ہے ساؤتھ انڈیا میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے ایسے میں ناغرک سماج اور ہم جیسے لوگوں کی جمیداری ہے کہ اس دیش کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے سرک پر آئیں مجبوطی سے لڑیں اور ایک ڈیموکریٹی کی سپیس کو مجبوط کریں شکریہ ایسے کی سٹوڈینٹ ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے آج میں صرف اسی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں کہ سارے سٹوڈینٹ کے ساتھ دے سکوں موڈی اور شاہ کی جوڑی نے جو پربادی ہمارے ہندوستان کی کری ہے اس کے خلاف ہمارے یوبے کو سپورٹ دے سکوں ہمارے یوبے بالکل ٹھیک ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیش سے ساری ایڈوکیشن ختم ہو جائے سارا سسٹم ختم ہو جائے یہ ہمارے دیش کو آج سو سال پیچھے لے جا رہے ہیں تاکہ پہلے ہم اگریزوں کی غلامی کر رہے تھے آج ہم موڈی کی غلامی کر رہے ہیں ہم سب کو اس کے خلاف لڑنا ہے ہم آج بھی آزادی چاہتے ہیں موڈی سے آزادی موڈی شاہ کی جوڑی سے آزادی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے ہندوستانی کامیاب ہوں گے اور ہم لوگ یہ جنگ جیت کے لئے گے جیسے ہم لوگ انہاں اگریزوں سے آزاد کرائے تھا اب موڈی شاہ کی جوڑی سے ہندوستان کو آزاد کرائیں گے ہم تھک چکے ہیں آج ہماری یوبیڑی پہ حملہ ہوا ہے یوبیڑی ہمارے ہندوستان کا پلر ہے ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے وہ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب اس کو برباد ہونے نہیں دیں گے میں ان کا سمرتن کرنے یہاں پر آئی ہوں جی بہت بہت شکریہ میں ہجم راجین اسام کے رنے والا ہوں لیکن آج دلی میں قریب چالی سال جو میں دلی میں دلی ویسرین ہوں اتر پوروی بھارت کی اوپر جو موڈی اور امیشان نے جو ایکسپریمنٹ کیا ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ کسمیر کا میں کامیابی مل گیا میں اتر پوروی بھارت کو بھی میں اپنی قبضے پر لے لوں گا لیکن امیش ساہ اور نریندر موڈی کی غلط فہمی تھا غلط فہمی ہے اور غلط فہمی ہی رہے گا امیش ساہ اور نریندر موڈی اتر پوروی بھارت کو دیموگرافی نہیں جانتے ہیں انہوں نے غلط جگہ پر ہاتھ لگایا ہے وہ جل جائے گا اور آج جو دلی پولیس کی جو کانسٹیبل نے ان بچوں کو جو بربرتہ دکھائی ہے ان بچوں کو جو حدتہ کیا ہے ان کو سزا ملنا چاہیے اور اس کے بعد جو دلی پولیس اور جو رسے اور بیجے بی کے لوگوں نے جو دراما جو رچہ ہے جو انہوں نے جو اس کو بنایا گیا ہے جو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اور جامیہ ملیا ہے اسلامیہ کی اندر جو ہے ویڈاوٹ پرمیشن انہوں نے گیت توڑ کر کے جو اندر گیا ہوا ہے یہ بہت سرمیندہ ہے دلی سرکار اور اس کو جمہداری لینا چاہیے دلی پولیس کو جمہداری لینا چاہیے ہمیشہ کی پاس ہے دلی پولیس ان کو جمہداری لینا چاہیے نریندر موجی کو اور پولیس نے بچوں کو پکر کے رکھا کیا بچے جو ہے کیا اگروابادی ہے بچے کیا دیشت کر دی ہے بچوں ان کے پاس کیا وارنٹ ہے دلی پولیس کا پاس کیا وارنٹ تھا دلی پولیس کا پاس کیا کوئی انفورمیشن تھا کیا وہ یہ دیسر کر دیئے کہ تو پی جے پی کے کرکٹر ہے یہ دیس کو برباد کرنے میں تلعہ ہوا ہے دیس کو ہندی ہندو مسلمان دیس کو ہندو مسلمان میں یہ رنگنا چاہتا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہوگا تو سبرا منیم سوامی نے یہ کہا تھا میرا سوال آپ سے ہے سبرا منیم سوامی نے کہا تھا ڈیوائیڈ کریے اور تب ہی رول کر سکتا ہے تو سبرا منیم سوامی خود ہی دیوائیڈیڈ آدمی ہے وہ خود ہی کندر پرسیات میں ہے خود کا اپنے ایمان نہیں ہے خود کا ایمان نہیں ہے سبرا منیم سوامی کا خود کا ایمان نہیں ہے سبرا منیم سوامی کا خود کا ایمان نہیں ہے تو کیا کرے گا دیس کے بارے میں کیا سوچے گا ان سے بھی بات کرنا چاہے گے 2013 میں سبرا منیم سوامی نے ای بی ایم کے انگیس میں بولا تھا اور اس کے بعد جب اس کو راہ سواگی سیٹ کو آفر ہوئی اس کے بعد اس نے وہ کیس کو ڈائلوٹ کر دیا تو سپرامرم سوامی یا بی جے پی کے کسی بھی لیڈر کا کوئی ایمان نہیں ہے اس کا مطلعہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اور بی جے پی صرف اور صرف ہندو مسلم کو دنگا کرا کے اپنی کرسی کو سیف کرنا چاہتی ہے میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو یہ سرکار چھاتروں کے خلاف ہے آج دیکھ لو تم نے ایک چھاتر کی حتیہ گری یہاں پہ ہزاروں چھاتر اچھاتر کی لڑائی لڑنے آئے ہیں میں موڈی کو اور امیرشاہ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں تم گولیوں سے کسی کو بھی دبا سکتے ہو ہم چھاتر کو نہیں دبا سکتے کیونکہ ہم ازاد ہندوستان میں رہتے ہیں ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جو ہندوستان امبیٹکر کا بنایا ہوا ہندوستان تھا ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جو ہندوستان گاندھی کا بنایا ہوا ہندوستان تھا موڈی کے چچا جو ہے نا ساورکر یہ ساورکر کا ہندوستان نہیں ہے یہ گاندی کا ہندوستان ہے یہ امبیٹکر کا ہندوستان ہے یہ اشواہ کنلا خان کا ہندوستان ہے اور اس کے علاوہ یہ جو یہ جو سی ای بھی ہے اور انرسی ہے یہ دیریکٹلی یہ اگنس ہے بیسک اسٹکچر of the constitution کے that is why it is totally unconstitutional it should be repealed by the supreme court there should not be any pressure on the supreme court it is totally against the secularism it is totally against the concept of the it is totally against the preamble it is totally against article 14, 15 and 19 and you should everybody زندہ بار موڈی ہے ان کو گجران میں لے کر کے جائے جتنی پاکستان کا جو جتنی جو بانگلہ دیسکو جو امیگرین ہے وہ گجران لے کر کے جاؤ آسامے مت لے کر کے آؤ ہم یہ پابل ہے زندہ بات چاکی دار چاوڑ ہے چاکی دار چاوڑ ہے گلے گلے